اسلام علیکم آپ اس کو پوٹ میں بھی پکا سکتے ہیں کوکر میں جلدی پک جائے گا اوئل گرم ہوتے ہی دو ہم اس میں تیج پتر ڈال دیتے ہیں چار پانچ لونگ اور چار پانچ الائچی ڈال دیتے ہیں ہلک کسی ہی اس کو اس طرح سے ہونے دینا ہے اور اس میں ایک بڑے سائز کی پیاز جس کو میں نے سلائس میں کٹ کیا ہے یہ ڈال دیتے ہیں فل پلیم ہے پیاز کا کلر زیادہ ڈار ہم نہیں کریں گے تو اس کو تھوڑا ایک دو دفعہ چلاتے ہیں پھر دکھاتے ہیں تین سے چار منٹ ہو گئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر اس طرح کا ہے کوئی کوئی پیس سکھا ہوا ہے تو اس کا جو میٹھا پن ہے وہ پیاز کا ختم ہو گیا ہے پس یہ ہمیں ایسی ہی چاہیے دی اب ہم ڈال دیتے ہیں اس میں یہ موٹا قیمہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو دھو کے چھنے میں چھوڑ دیا تھا اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں آدھا کلو قیمہ ہے یہ دو ٹیبل اسپون لسسنا درکھ کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں ایک چمچ مرچ ہے ایک چمچ دھنیا ہے اور آدھا چمچ ہلدی ہے اس میں ہلدی تھوڑی زیادہ ڈالیں گے تو اس سے کلر اچھا آئے گا ایک چمچ نمک ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا قیمہ کو اور لسسنا درکھ کو اس طرح سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ سب چیزیں آرام سے بھون پائیں اس کو اس طرح کر دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ڈال دیتے ہیں دو بڑے سائز کے ٹاماتر جن کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے تھوڑے لائٹ کلر کے ہیں یہ اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے ہم اس کو کور کر کے تھوڑی دیر پکنے دیتے ہیں دس منٹ ہو گئی ہیں اس کو فل فلم پر پکتے ہوئے میں نے اس کو ایک دو بار چلایا تھا اور اب دیکھتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں چکن کا قیمہ ہوگا یا مشین سے نکلا قیمہ ہوگا تو اتنی دیر میں گل جائے گا لیکن یہ بڑے گا ہے تو تھوڑا یہ دیر سے گلے گا دو منٹ اور پکا لیا ہے میں نے اسے بہت بڑھیا لگ رہا ہے آپ اس کی شکل بھی دیکھ سکتے ہیں وہ بھی دیکھنے میں دیکھ رہی ہے بہت اچھی ہمیں اسے تھوڑا سا گلہ نہ ہوگا تو میں اس میں سو سے ڈیڑ سو ایمل پانی ڈال دیتی ہوں اوٹ میں بھی خالی اس طرح سے پکا سکتے ہیں اس کو اور یہ پک بھی جائے گا بہ آسانی لیکن میں اس کو کوکر میں پکا رہی ہوں تو اس میں دو سیٹی لگا لیتی ہوں میڈیم فلیم پر یعنی کہ اس کو دس سے بارے منٹ میں پکا لیتی ہوں جتنے یہ پک رہا ہے اتنے کرتے ہیں اس کی باقی کی تیاری یعنی کہ ہم ایک اچاری مسالہ تیار کر لیتے ہیں مسالہ بنانے کے لیے سب سے پہلے لے لیتے ہیں دو ٹیبل اسپون سابوت دنیا تھوڑا مسالہ ہم اس میں سے بچائیں گے پورا بھی نہیں ڈالیں گے اور دو ٹیبل اسپون ہی ہم سونف لے لیتے ہیں ایک ٹیبل اسپون ہم رائی لے لیتے ہیں ایک ٹیبل اسپون ہم زیرہ لے لیتے ہیں اور آٹھ سے دس ڈال دیتے ہیں سابوت لال مرچ اور اس کو تھوڑا بھون لیتے ہیں لیکن مسالوں کا کلر نہیں بدلنا چاہیے شو چلاتے ہوئے ہم اس کو تھوڑا بھون لیتے ہیں اس سے اس کا ذائقہ بڑھ جائے گا بس یہ ہمیں اتنا ہی بھوننا تھا فلم ہم بند کر دیتے ہیں اس کو اس میں ہی چھوڑ کے تھوڑا بھون لیتے ہیں ٹیبل اسپون ہی ہمارے پاس اجوائن ہے یہ مسالے تھوڑے ٹھڑے ہو گئے ہیں میں اس کو اس میں ڈال دیتی ہوں ہم اس کو اتنا دردارہ پیسیں گے کہ ہر مسالے کے چنکس ہمیں دکھنے چاہیے اس کو آپ کوٹ بھی سکتے ہیں یہ مسالہ آپ زیادہ بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں یہ تینوں مسالے بھی میں اس میں ڈال دیتی ہوں لیکن میں اس کو صرف دو سیکنڈ کے لیے گھوماؤں گی تاکہ یہ ہلکے سے پھٹ جائیں کلونجی پوری ثابت دکھ رہی ہے بس ایسی طرح کا مسالہ ہمیں چاہیے تھا ہم نے اس کو پورے 12 منٹ میڈیم فلم پر پکایا ہے اس میں دو سیٹی آگئے ہیں اور اس کا پریسے پھٹ بھی ریلیز ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اب کیا کرتی ہوں میں پھر سے فلم چالو کر دیتی ہوں فلم چالو کر دیا ہے اور یہ ایک دم سے میڈیم فلم ہے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ اچاری مسالہ دو ٹیبل سپن ڈال دیتی ہوں اور اس کو تھوڑا میکس کرتے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے پک نہ دیتے ہیں اس میں سے آنے لگی ہے بہت بڑیا خوشبو یعنی کہ یہ پک کے بلکل تیار ہے اس مسالے کو پہلے آپ ڈال دیں گے تو اتنی اچھی خوشبو نہیں آئے گی اس کو بلکل اسی طرح سے ڈال دیئے جیسا کہ میں نے ڈالا ہے اس کی ٹھیکنیس بھی ایک دم سے پرفیکٹ ہے آپ اس کو سفر میں بھی باس آنے لے کے جا سکتے ہیں بہت لا جواب اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ایک مٹھی ہرہ دھنیا اور ایک نیمبو کا رس اسی کے ساتھ آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا پیسا گرم مسالہ بھی اس وقت ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہ پورا ایک نیمبو کا رس ڈال دیا ہے فلم کو میں بند کر دیتی ہوں اور جو ہمارا آخری ایک سٹیپ بچا ہے اب ہم وہ کر لیتے ہیں جو ٹیپ اسپون مصالہ میں اس میں ڈک نے دیاoj давайте ہوں کوٹر ٹی ڈال دیتے ہیں کوٹر ٹی اسپون남 اس میں ڈال دیتے ہیں چمچops で آم چور پاور dropped ڈال دیتے ہیں اور اس مصالے کو توڑا سا ہم میکس کر لیتے ہیں یہ مصالہ بھی آپ بنا کر باتachsen کوئی بھی بھرو چیز بنایا، تو اس میں آپ اسے کا ایڈ کر سکتے ہیں بھروکرے، بھروب بھنڈی اور بھروبہhã جینڈ بھی چیز اس میں سٹفٹ کر سکتے ہیں بہت خوشبودار اور ایک دم لا جواب ہوتا ہے یہ مسالہ ہمارے پاس چار سے پانچ مرچ ہیں جس میں میں نے اس طرح سے یہ کرٹس لگا لیا ہے یہ ہم اس کو ایک اچھا سا قیمے کو نیا لک دینے کے لیے کر رہے ہیں آپ یہ مرچی کاٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اس سے موٹی والی مرچ جاتی ہے میرے پاس یہ تھی تو میں نے یہی لے لیا ہے یہ دیکھیں اس مسالے کو تھوڑا سا گیلا بھی کر سکتے ہیں سب مرچی بھار لیے ہیں اس طرح سے ایک نون سٹک پین لے لیا ہے اور اس میں میں ایک ٹیبل اسپون اوئل ڈال دیتی ہوں اس کو تھوڑا گرم ہونے دیتے ہیں اور یہ تیز گرم اوئل آپ کو ہونا چاہیے جو مرچ ہے ہم یہ رکھ دیتے ہیں اور اس پر آنے دیتے ہیں بلہی ایسا کلر یہ آپ مرچ تھوڑی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑی دیر پہلے بنا کر یہ آپ قیمے میں چھوڑ دیجئے تو یہ سوٹ ہو جائیں گی اوئل میں بھی فلیور ہے اس لئے ہم یہ اوئل بھی ایڈ کریں گے ہے نا لا جواب قیمہ کتنا بڑیا دکھ رہا ہے یہ قیمہ یہ جو ہم نے مرچ تیار کری ہے اچاری یہ ہم اس پر رکھ دیتے ہیں کھانے والے قیمے سے زیادہ اس مرچ کو اور قیمے سے پہلے اس کو چٹ کرنے والے ہیں کیونکہ یہ بہت لا جواب اور ایک دم سوفٹ اور ذائقے دار ہوئی ہے تیار ذرا سا نیمبو کا رس میں کہوں گی آپ اس پر ضرور سے ڈال دیجئے اور ذرا سا یہ ہرہ دھنیاں ڈالتے ہیں میں نے قیمہ اچاری بنایا ہے لیکن میں نے اس کو بنایا ہے بلکل اپنے ہی سٹائل میں یعنی کہ ذائقہ دلی چھے کے سٹائل میں ہم نے اس کو تیار کیا ہے کیسے طرح کی قیمہ اچاری کی ریسیپی آپ نے کبھی دیکھی ہے یہ ٹرائی کری ہے نہیں کری ہے تو اب جا کے کر لی دیجئے بہت شاندار ریسیپی ہے یہ پرائے ضرور کیجئے گا پھر ساتھ ہیں ایک اور ریسیپی لے کر اللہ حافظ